کہ ایک جوتہ پولش کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا جوتے پولش کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کرتا تھا اللہ فوراں قبول فرما لیتا ہے آج تو معاملہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والا مستجاب الدعوات نہیں وہ پا رہا ہے اور وہ جوتے صاف کرنے والا مستجاب الدعوات بن بیٹھا لوگ دعا کرانے زیادہ آتے تھے جوتوں پہ پالش کرانے کم آتے تھے ایک دن اللہ والے نے جا کے کہا یار تُو نے کون سا عمل ایسا کر لیا جو تُو نے جوتیں پالش کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت حاصل کر لی بے شک سبحارہ پڑی سیدھی سچی بات اس نے کہی تھی اس نے کہا سنو میں نے کوئی چلا نہیں کیا اور میں جنگلوں میں جا کے میں نے پیڑوں پہ الٹے لٹک کے عبادت نہیں کی میں نے ساری ساری رات کھڑے ہو کے بھی قیام نہیں کیا کہا پھر کہنے لگا جو جوتیں پالش کرانے مسلمان آتے تھے نا تو وہ مجھے اس کا پیسہ دیتے تھے پچاس پیسے میں جتنا پالش ہونے یعنی دس برش مارنے تھے پچاس پیسے کے دس برش مارنے کے بعد دو برش یہ سوچ کے زیادہ مارتا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا امت ہی ہے آئے ہی سبحان اللہ اس نے کہا ان دو برشوں نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا آئے ہی آئے اللہ اکبر یہ سوچ کے مصطفیٰ کے امتی سے پیار کرو یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں پڑھتا ہوں اور پھر دیکھو اللہ کیسے رتبے بلند فرماتا ہے پیار کی تو چھوڑو ساگی ہماری قوم کو تو لگی کچھ ایسی ہے کہ جہاں ایک نے دکان کھولی وہیں دوسرا جا کے کھول دیتا سامنے جی جی اور اگر گراہ دونوں طرف چلے نا تو چھپ کے چھپ کے اشارہ کر کے بلاتی کان بھی کھو جاتا رہے گا جب دیکھا وہ نہیں دیکھ رہے تھا جی جی ادھر مت جانا ہی دھر آجا اگر آٹو چلا رہے ہیں انہوں دو مسلمان ان کا کمپیٹیشن دیکھنا لڑائی ہو جاتی ہے ایک کو کھینچنے میں سواری بھٹنے تیار وہ چھوڑنے تیار نہیں جی جی ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بچے لے جا اٹھا کہ ایک امہ لے جاتا یہ ہمارے طریقے جی میرے نبی کے دس صحابہ زخمی پڑے ہیں اللہ اور تمہیں تو دوسروں کے آگے کے چھیننے کی عادت ہے دین دیکھو میرے نبی نے کون سا دیا دس صحابہ زخمی پڑے ہیں کسی کا گلہ کٹا گئے کسی کا جگر زخمی گئے کسی کا پیٹ پٹا گئے کسی کے بازو کٹے ہیں ساسے چل لگی ہیں سب کہہ رہے تھے پیاس 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 پانی 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 سب پانی مانگ رہے ہیں ایک صحابی دوڑے اور دوڑ کر کے گئے پانی کی تلاش میں پہنچے ایک پیالہ پانی ملا گئے لے کر کے آئے پیاسوں کے پاس سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں گئے آقا ایک پیالہ پانی ہے پینے والے دسخ ہیں زخمی دسخ ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں جاؤ پہلے میرے غلاموں کو پانی پلا دو اللہ وکبر یہ آقا کی ذات ہے اللہ وکبر یہ آقا کی ذات ہے آج کا حاکم پہلے اپنا پیٹ بھڑتا ہے اس کے بعد جو بچتا ہے دوسروں کو دیا کرتا ہے لیکن یہ میرے مسرکار ہیں پیاس آقا کو بھی لگی ہے صحابی نے کہا تھا آقا ایک پیالہ پانی ہے آقا فرماتے ہیں جاؤ میرے غلاموں کو پیش کر دو جیسی پانی لے کر کہ صحابی آئے پہلے زخمی کے پاس اس صحابی کا پیٹ میں زخم تھا انہوں نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا اتنے میں پاس سے آواز آگئی الاتاش جیسی اتنا کہا انہوں نے پیالہ واپس کر دیا انہوں نے کہا یار میری تو خیر ہے میرے کروٹ والے کو پانی پلا دے لگتا گئی سے پیاس زیادہ لگی گئے پھر وہ پیالہ دوسرے کے پاس پہنچا گئے جن کا جگر میں زخم تھا اللہ وکبر انہوں نے پیالہ میں پانی کا پیالہ لیا اتنے میں کروٹ والے کی آواز آگئی الاتاش پیاس پیاس انہوں نے پیالہ واپس کر دیا انہوں نے اپنے کروٹ والے کو دیکھا اس کا گلہ کٹا گئے خون بہ رہا گئے کہا یار میری بھی خیر ہے یہ پانی میرے بھائی کو پلا دے اس کو شاید مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے یہ کرتے کرتے تسوے شہابی تک پانی پہنچ گیا لیکن کسی نے پانی کو ہوتوں سے نہیں لگایا گئے جب وہ پیالہ تسوے شہابی کے پاس گیا تھا اس نے اپنی بائی طرف دانی طرف گھوم کے دیکھا سب اپنی زبان خاموش کر چکے گئے اس نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا جیسی پینے کا ارادہ کیا دل میں مصطفیٰ کا خیال آ جاتا گئے اپنے نبی کا خیال آیا اس نے پیالہ واپس کر کے کہا یار میری تو خیر ہے یہ پیالہ جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیج کر دے شاید کہ جانے جانا کوئی اس مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہوگی یہ سن کے شہابی نے پیالہ لیا گئے نبی کی بارگاہ میں پہنچے گئے اللہ وقت پر آقا فرماتے گئے کیا ہوا کہتے سرکار سب نے ایک دوسرے کو پانی پیش کر دیا کسی نے پانی ہوت سے نگی لگایا گئے سرکار جب دسم سہابی کے پاس پہنچا ہو انہوں نے یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا کہ میری بھی خیر ہے یہ پانی جا کر میرے محبوب کو پلا دو جانے جانا کو جا کر پلا دو میرے نبی نے اتنا سنا گئے چشمانے نبوت برسنے لگ جاتی ہے آقا کریم نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا گئے اور ادھر چلے کہ جدر دسمی زکمی دس پڑے ہوئے تھے اب جب سرکار آئے ہیں دسوں کا نام لے کر کے آواز دے رہے گئے جسم تو تھی لیکن دھڑکنیں نہ تھی پتن تو تھا لیکن سانسیں نہ تھی سب کی روح کفز انسری سے پرواز کر جاتی ہے اور اس کے بعد آقا کریم نے پیالہ زمین پہ رکھا گئے اور رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ یہ میرے جانی سار ہے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی پیاس کو قربان کر دیا گئے اور دسمیں مل کر کے میرے لیے اپنا پانی مجھے دے دیا گئے یا اللہ یہ قبر میں بعد میں پہنچیں تیری رحمت ان کی قبر میں پہلے اتر جانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شاگف وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ مسلمان تھے تو عزت والے تھے تھوڑے تھے مگر شان والے تھے سچ بتا آج ہمیں کس کی نظر لگ گئی ہمیں کس کی نظر لگی ہے عربوں گھربوں کی تعداد میں ہے لیکن رسوہ ہے اس کی وجہ بتا دوں برا تو نہیں مانیں گے اس کی وجہ ہے کہ بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے جی جی اپنا اپنے کو زمین میں دبا رہا ہے دو دو انگل زمین اور منٹ کی خاطر ہم نے